آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ بہت ہی زیادہ گمبیر ہے اور بہت زیادہ گمبیر اس لیے ہے کیونکہ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے باقاعدہ ویگانینگوں کے دعوے کے انصار یہ دعویٰ کیا ہے کووڈ نائنٹین ہسپٹل ٹاسک فورس اس کا نام ہے جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اب بھارت کورونا وائرس کی تھرڈ اسٹیج میں پہنچ چکا ہے تھرڈ اسٹیج کا مطلب آپ سمجھئے کہ حالات بد سے بتر ہو سکتے ہیں آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ آپ کو کہاں سے یہ سنکرمن لگا کس سے آپ ملے تھے جس کی وجہ سے یہ سنکرمن لگایا اور جس کو سنکرمن لگا ہوا تھا اس کو کہاں سے لگا تھا یہ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا ساتھ ساتھ ویگیانکوں کا ایک اور دعویٰ ہے کہ اگر لوگوں نے لوکڈاؤن کو صحیح سے نہیں مانا اس کو پوری طرح سے فالو نہیں کیا اکیس دن تک لگاتار گھر کے اندر نہیں رہے تو اپریل تک سنکرمن لوگوں کی سنکھیا بڑھ کر کے دو لاکھ تیس ہزار تک پہنچ سکتی ہے اور جون آتے آتے دس لاکھ لوگ سے دس سے تیرہ لاکھ لوگ بلکہ جون بھی نہیں مائی کا لاسٹ کہا گیا ہے مائی کے لاسٹ تک دس سے تیرہ لاکھ لوگ سنکرمن کا شکار ہو سکتے ہیں حالانکہ کئی ساری اور بھی ریپورٹس ہیں جو اس سے بھی زیادہ آنکڑے پیش کر رہی ہیں لیکن کم سے کم یہ مانا جا رہا ہے کہ اگر لوگڈاؤن کو نہیں فالو کیا گیا سوال یہ ارتا ہے کہ تیسری اسٹیج میں پہنچنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور کیا ہوتی ہیں اسٹیجز آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ اسٹیجز کیا ہیں اور ہمارے حالات کیسے ہیں کیا ہم ریکور کرنے کے حالات میں ہیں یا پھر ہمیں کچھ اور ہی کرنا پڑے گا اسٹیج ون کی شروعات ہوتی ہے سب سے پہلے اسٹیج ون کیا ہوتا ہے اسٹیج ون کو آپ سادہ الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کیجئے اسٹیج ون ہوتا ہے کہ یدی کوئی ویقتی باہر سے آتا ہے ویدیش سے آتا ہے اور اس کا ائرپورٹ پر چیک اپ ہوتا ہے چیک اپ ہونے کے بعد وہ ویقتی اس میں سنکرمہ نہیں پائے جاتا ہے لیکن اس سے ایک بانڈ بھرائے جاتا ہے اور وہ بانڈ ہوتا ہے کہ آپ اگلے پندرہ دنوں تک کورنٹائن میں رہیں گے کورنٹائن ہوتا ہے جہاں پر آپ اپنے آپ کو لوگوں سے الگ رکھتے ہیں کیونکہ لکشن آنے میں سمجھ لگتا ہے اس لئے پندرہ دن کا چودہ دن کا سمجھ دیا جاتا ہے کہ اس میں آپ کو وہ لکشن آ جائیں گے یدی آپ کو ہے اور ابھی ٹیسٹ میں نہیں آ رہا ہے اور وہ ویقتی گھر جاتا ہے اپنے آپ کو کورنٹائن میں رکھتا ہے آٹھ سے دس دن بعد اس کے لکشن آتے ہیں اس کے بعد ہسپیٹل چلا جاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے اس کا مطلب کہ جو ویقتی ویدیش سے آیا تھا وہ ویقتی سنکرمن لے کر کے آیا تھا جب ائرپورٹ پہ جانچ ہوئی تو اس میں سنکرمن کے لکشن نہیں آئے لیکن سات آٹھ دن بعد اس میں وہ لکشن آئے اس نے اپنے آپ کو اپنی فیملی سے الگ رکھا جس کی وجہ سے اس کی فیملی بچ گئی جب اس میں سنکرمن کے لکشن آئے تو اسے ہسپیٹلائز کیا گیا اور وہ ٹھیک ہو کر کے واپس آ گیا یعنی کہ جو ویقتی ویدیش سے آئے تھا صرف اسی تک رہا آگے سنکرمن نہیں بڑھا یہ ہوتی ہے سٹیج ون سٹیج ٹو کیا ہوتی ہے سٹیج ٹو وہ ہوتی ہے کہ مالنی جیے کسی ویقتی کو سنکرمن کا پتا چلا اس میں سنکرمن کے لکشن پائے گئے تو اس نے پوچھا گیا کہ آپ کہاں کہاں گئے تھے تو اس سے پتا چلا کہ وہ کسی ایسے ویقتی سے ملا تھا جو ویدیش سے آیا تھا حالکہ جو ویدیش سے آیا تھا اس سے بھی بانڈ بھروائے گا تھا لیکن اس نے اس کو تار تار کر دیا نہیں سنی گھر آ کر کے کورنٹائن میں نہیں رہا اور لوگ اسے ملتا رہا سنکرمن پھیلاتا رہا لیکن وہ سنکرمن تب بھی لیمیٹیڈ لوگوں تک پہنچا لیمیٹیڈ لوگوں تک پہنچا یدی مدلیہ کہ کوئی ویقتی ویدیش سے آیا ہے اس نے رولز نہیں مانے ہیں وہ ادھر ادھر دس بیس تیس لوگوں سے ملا ہے جس کے بارے میں اسے پتا ہے تو ان کے لکشن آ جائیں گے ان کو پتا کر دیا جائے گا ان کو لوگوں کو کورنٹائن کر لیا جائے گا ان کو بند کر دیا جائے گا آئیسولیٹ کر دیا جائے گا تاکہ باقی کسی اور میں نہ پھیلے یہ ہوتا ہے اسٹیج ٹو مطلب کہ پہلے ویقتی نے جس نے ان لنگن کیا اس میں ہوا پھلے اس سے جن کو پھیلا تھا تیس چالیس پچاس لوگوں کو ان کو پتا کر لیا گیا اور ان کو کورنٹائن کر لیا گیا ان کو آئیسولیٹ کر لیا گیا تاکہ باقی میں نہ پھیلے یہ ہوتا ہے اسٹیج ٹو تو ایک لیمیٹیڈ ہے لیکن جو اسٹیج تھی رہی ہے اس کو کہا جاتا ہے کمیونٹی ٹرانسمیشن کمیونٹی ٹرانسمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح سے پھیلے گا کہ آپ کو یہ ہی پتا نہیں چلے گا کہ سنکرمڈ آیا کہاں سے ایمال لیجی کوئی ویقتی ویدیش سے اگر آیا ہے اور وہ دو سو چار سو لوگوں سے مل لیا اور ان میں سے جب اس میں سنکرمڈ کے لکشن پتا چلے اور اسے پوچھا گیا کہ آپ کس کس سے ملے تھے تو اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہ کس کس سے ملا ہے کچھ لوگوں کو ڈیٹیکٹ کر لیا گیا کچھ کو نہیں کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو سنکرمڈ کا شکار ہونے والے تھے ان کو آئیسولیٹ کر لیا گیا لیکن بہت سارے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو سنکرمت ہیں لیکن انہیں پتا نہیں ہیں کیونکہ لکشن آتے آتے سمیں لگتا ہے اب کیونکہ وہ چھ سات دن کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں وہ نہ جانے کتنے لوگوں کو سنکرمڈ کا شکار بنائیں گے ایک ریسرچ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ ایک ویکتی اپنے ارد گرد یا آنے والے سمیں میں ایک چین بنا کر کے 69 ہزار لوگوں تک کو سنکرمڈ کا شکار بنا سکتا ہے اگر وہ کورنٹائن میں نہ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا ایک مہینہ خاص طور سے جو 15 سے 20 دن کا سمیں ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے اور اس کو ضرور کنٹرول کرنا ہے اس کے لئے ہمیں ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگ اندر رہیں اور جب گھر پر بھی رہیں تو ایک دوری بنا کر کے رہیں اپنے گھر والوں سے بھی تاکہ ان میں سنکرمڈ نہ پھیلے پلس اگر کسی میں لکشن آتے ہیں تو اس کو ترنت آئیسولیٹ کیا جائے کورنٹائن کیا جائے تاکہ اس سے باقی لوگ بچ سکیں لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہم روک پائیں گے کیونکہ لوگ ڈاؤن کی استطیق کیا ہے اس کے سارے ریزرٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں جنتہ سڑکو پر پیدل اپنے گھر جانے کو مجبور ہے کیونکہ انہیں کھانا پینا سرکار نہیں دے پا رہی ہے دعوے ضرور کیے جا رہے ہیں کہ سرکار ایک لاکھ ستر ہزار کروڑ کا بجٹ لے آئی ہے لیکن وہ بجٹ کب ملے گا کس کو ملے گا کیسے ملے گا کہاں ملے گا کیا اس سے فائدہ ہو رہا ہے ابھی موجودہ وقت میں جسے کہتے ہیں کہ امیڈیئٹ ریلیف کیا ہوگا اس کی کوئی پالیسی ابھی تک سرکار کے پاس نہیں ہے اس لیے لوگ مجبور ہیں چاہے وہ دنلی کے بورڈرز ہوں بھرے پڑے ہیں بسز لگائی جاری ہیں لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچانے کے لئے لیکن یہ بھی بہت ہی خطرناک ہوگا اب سوال یہ بنتا ہے کہ یدی کمیونٹی ٹرانسمیشن پھیلتا ہے تو کیسے ہمارے حالات ہوں گے کیا ہمارے پاس وہ سویدھائیں ہیں صرف اور صرف ہم اگر بیڈز کی بات کریں کورنٹائن بیڈ آئی سیو بیڈ ایکسٹرا کرٹیکل وارڈ ان سب کو چھوڑ دیئے ایک نارمل جو ہسپٹل کا بیڈ ہوتا ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو بھارت کے اندر ایک ہزار لوگوں پر پوائنٹ سیون بیڈ مطلب پورا ایک بھی نہیں آتا یعنی کہ پوائنٹ زیرو زیرو سیون پرسنٹ کا حساب بیڈتا ہے ایک ویڈٹی پہ آپ یہ سمجھئے کہ ایک بیڈ کے چودہ سو اٹھائیس دعویدار ہیں ایک بیڈ کے مطلب جو نارمل بیڈ ہوتا ہے آئی سیو اور کرٹیکل وارڈ ان کی تو آپ بات ہی نہیں کریے چودہ چوراسی ہزار لوگوں پر ایک آئیسولیشن بیڈ آتا ہے چوراسی ہزار لوگوں پر ایک آپ اس کو ذرا گمبیرتا سے سوچیں کہ اگر حالات بگڑے تو ہمارا کیا حال ہونے والا ہے جبکہ اگر ہم دیکھیں جو فرانس کا چائنہ کا اٹلی کا امریکہ کا جو حال ہوا ہے ان کے آپ میڈیکل کے حالات اگر دیکھیں گے تو جہاں ہمارے پاس ایک ہزار لوگوں میں پوائنٹ سیون بیڈ آتا ہے فرانس کے اندر سکس پوائنٹ فائیو ہے یہ سکس پوائنٹ فائیو کا مطلب یہ ہوتا ہے چائنہ کے اندر فور پوائنٹ ٹو ہے یعنی کہ قریب چھے گنا زیادہ سوئیدہ ہیں چھے گنا مطلب چھے سو پرسنٹ زیادہ ہے اٹلی کے اندر دو سو پچیاسی لوگوں پر ایک بیڈ آتا ہے ایک ہزار لوگوں پر تھری پوائنٹ فور بیڈ آتا ہے یعنی کہ دو سو پچیاسی لوگوں پر ایک بیڈ آتا ہے اور امریکہ کے جو حالات ہیں اس سمیہ سب سے زیادہ پیشنٹ اگر دنیا میں کرونا کے کہیں ہیں تو وہ امریکہ میں ہیں امریکہ میں تین سو ستاون لوگوں پر ایک بیڈ آتا ہے یعنی کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایٹ ہوتا ہے ایک ہزار لوگوں پر بیڈ تو یہ حالات ہیں ہمارے اس گمبیرتہ کو آپ سمجھئے کہ ہم کہاں جانے والے ہیں یدی ہم اپنے گھروں کے اندر نہیں رکے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش سرکشت رہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سرکار کی مدد کرنی ہے آپ کو دیش کی مدد کرنی ہے تو اپنے گھر سے باہر قدم نہ نکالیں کسی بھی حالت میں یہ حالات ہونے والے ہیں ہم یہی سب سے کہیں گے کہ اپنی پراتھنائیں کیجئے گھروں پہ رہیے اپنی فیملی کے ساتھ رہیے اور گھر سے باہر قدم نے نکالیے یدی کھانا کم پڑھ رہا ہے تو کم کم کھائیے تاکہ زیادہ دن تک چل سکے اور لوگوں کی مدد کریے اگر آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ آپ پروٹیکٹڈ بھی رہیں اور مدد بھی کر سکیں تو یہ مدد کریے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے میں ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے میں ضرور بتائیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے ہیں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ